بسم اللہ الرحمن حیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہوگی ہماری بہت زیادہ اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو انزائٹی میں ہیں ڈپریشن میں ہیں یا کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہیں پرابلم میں ہیں اور وہ میڈیسنز کھا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا وہ انزائٹی میں ڈپریشن میں ہیں لیکن وہ اسی میں ہی ہیں اور مزید ان کے جو حالت ہے وہ وست ہوتی جا رہی ہے اور مزید وہ جو ہے وہ میڈیسنز بڑھتی جا رہی ہیں لیکن پرابلم وہیں کی وہیں ہیں ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے ایسی کنڈیشن میں انسان کو کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور کونسی یہ گلتی ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس ویڈیو پر آئے تینکیو سو مچ میں خود انزائٹی اور ڈپریشن سے تقریباً آٹھ سال میں نے دوائیاں کھائی ہیں اور تقریباً ساڑھے تین سال میں نے ان سے لڑنے کا فیصلہ کیا ساڑھے تین سال لگے مجھے انزائٹی سے ڈپریشن سے باہر نکل کر آنے کے لیے ابھی بھی مجھے انزائٹی ہوتی ہے لیکن اس طرح نہیں وہ یوں سوٹوٹ ہو جاتی ہے ابھی بھی مجھے ڈپریشن ہوتا ہے کبھی کبھار انزائٹی اور ڈپریشن ہماری زندگی کا حصہ ہے لیکن یہ اتنے مائنر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں دیتے یہ ہر نورمل بندے کو بھی ہوتے ہیں سینسٹیو بندے کو تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں بس that's it بس ہمیں ان کو منیج کرنا سیکھنا پڑے گا اب میں چونکہ ایک پروفیشنل لائف کوچ کام کر رہا ہوں ایک پروفیشنل مائن ٹرینر اور موٹیویشنل سپیکر کام کر رہا ہوں تو جو بھی اس ویڈیو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا آپ نے ان کو ہنڈرین ٹین پرشنٹ یقین کے ساتھ سننا ہے ان پہ پہلے عمل کرنا ہے عمل کرنے کے بعد اگر آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو پھر آپ کوئی سیکنڈ آپشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے آج تک جس نے بھی میری باتوں پر عمل کیا ہے نا وہ ہنڈرین ٹین پرشنٹ اپنی تکلیفوں کو آور کم کر سکے ایک بڑی کامن گلتی جو میں نے کی اور ایک بڑی کامن گلتی جو انسان اکثر کرتے ہیں اکثر کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ کرتے کہ ہیں پہلے اس چیز کو سمجھ لیں ہم لوگ ہماری ہم کسی ذینی پریشانی میں آتے ہیں ڈپریشن میں انزائٹی میں آتے ہیں ہم فوراں سے پہلے میڈیسنز کی طرف چلے جاتے ہیں انٹی ڈپریسنز کی طرف چلے جاتے ہیں جب ہم انٹی ڈپریسنز کی طرف جاتے ہیں تو ہم انٹی ڈیپریسنٹس پہ ہی پورا ریلائے کر دیتے ہیں مطلب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ انٹی ڈیپریسنٹس ہی ہمیں ٹھیک کریں گے یا یہ جو ڈاکٹر ہے جس کے ساتھ ہم لنک ہو گیا ہیں یہی ہمیں ٹھیک کرے گا ہم نے خود سے کوشش نہیں کرنی یہی جو ہے وہ ہمیں ٹھیک کرے گا ابھی ریسنلی ایک بندہ جو تھا وہ انڈیا سے جس نے مجھے کال کی تھی ہماری زوم میٹنگ میں بھی اس کا ریفرنس ہوگا اس بندے کا کیا تھا کہ وہ بچارہ ہر مہینے بیس ہزار اس کی سیلری اور پندرہ ہزار پہ وہ ڈاکٹر کو اور اس کی دوائیوں پہ خرچ کر رہا ہے اپنی دوائیوں پہ ہر مہینے پندرہ ہزار ففٹین تھاؤزن روپیز آپ کی ٹونٹی جو ہے وہ تھاؤزن سیلری ہے باقی پانچ ہزار میں اس بچارے کا کیا گزارہ ہوتا تھا میں کسی ڈاکٹر کو برا نہیں کہہ رہا میں کسی میڈیسن کو برا نہیں کہہ رہا یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے میرے دوست ڈاکٹر میں نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے دو تین سالوں میں چار سالوں میں آپ کو کتنا گروہ کیا اور کروڑوں پہ کماتے ہیں یہ لوگ مہینے کے تو یار آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کوئی انسان برا نہیں ہوتا برے ہم لوگ ہوتے ہیں ہم خود خود سے کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں ہم خود پہ عمل کیوں نہیں کرتے خود کی زندگی بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے میرے پاس ایک لیڈی تھی یکے سے وہ بھی بڑی میڈیسن وغیرہ کھاتی تھی تو جب انہوں نے یکے میں ایک جو ہے وہ سائکیٹریس کے پاس گئیں تو انہوں نے سائکیٹریس نے اسے کہا کہ آپ کو میڈیسن سے زیادہ جو ہے نا وہ کانسلنگ کی ضرورت ہے آپ کو کسی بندے سے بات کرنے کی ضرورت ہے کوئی بندہ آپ کی پرابلمز کو سنے اور اس کو سوٹوٹ کرے پہلے آپ خود سے کوشش کریں آپ خود سے کوشش نہیں کر رہی ہیں اور آپ صرف میڈیسن کھا رہی ہیں یہی یہ غلطی میں کر رہا تھا کہ میں صبح میڈیسن دپیار میڈیسن رات میڈیسن اور سوچتا تھا مجھے میڈیسن ٹھیک کریں گی مجھے یہ انٹی ڈیپریسنٹ ٹھیک کریں گی آپ انٹی ڈیپریسنٹ فرسٹ اپروچ کیوں رکھتے ہیں اپنی آپ کیوں سوچتے ہیں کہ مجھے انٹی ڈیپریسنٹ سے ٹھیک کریں گے کیا آپ خود خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیا آپ کی ڈائیٹ آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیا ایکسرسائز آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی میں کتنے ویز بتا چکا ہوں کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنے کیمیکل امبالنسز کو نیچرلی بیلنس کر سکتا ہے ایک بک لکھی تھی How Not To Die یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر مایکل گریگر کی یہ بہت زبردست کتاب ہے اس میں وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بہت سی کرونک ڈیزیزز جو لگتا ہے انسان کو کہ یہ جان لیوا بیماری ہیں جس میں کینسر ہے ہارٹ ڈیزیز ہے آپ کے کیڈنی فیلیرز اور یہ لیور کی پرابلم بڑی ایسی پرابلم جن کو آپ اپنی ڈائیٹ کے چینج کرنے سے ختم کر سکتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ بات ہے تو میں بہت پہلے بھی کہہ چکا کہ آپ اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کر لیں آپ ایکسرسائز کو ٹھیک کر لیں آپ کی بڑی ایسی پرابلم جو سوٹٹ ہو سکیں گے یہ میرے سیلف انیلسز ہیں لیکن ہماری ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے بندے کی بات پہ تو یقین ہی نہیں کرنا تو اس لیے میں انگریزوں کا ریفرنس دیتا ہوں گورے بندوں کا ریفرنس دیتا ہوں کہ بھائی ان کو سن لو ان کو پڑھ لو انہوں نے بھی بڑی ریسرچ کی ہے اور ہم سے زیادہ ریسرچ کی ہے تو ہمارے در جو بندہ بھی ریسرچ کرتا ہے اس بچاری کی ریسرچ کو کون بیلیڈ کرتا ہے الٹا اس کا مزاک اڑایا جاتا ہے اور الٹا اس کو اتنا بچارے کو ڈیگریٹ کر دی جاتا ہے کہ وہ کسی کو بتاتا ہی نہیں میں نے ایک پلیٹوز کیو کی کہانی سنائی تھی نا کہ جس میں بندہ جاتا ہے روشنی کو دیکھ کے آتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے تو لوگ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ پاکستان ہے یہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں کہ وہ ایک گار میں زندگی گزار رہے ہیں کوئی جائے گا باہر کوئی روشنی لائے گا تو وہ ساڑھے تین سال چار سال پہلے جب میں نے اپنے چینل پہ کہا کہ یار آپ ویڈاؤٹ میڈیسن اپنی ڈیپریشن کو اپنی انزائیٹی کو اورکم کر سکتے ہو بڑی نیگریٹیو کمنٹس ملے آج مفتلی طرح کے سائیکولوجسٹ یہ باتیں کہہ رہے ہیں چینلز پہ بڑے ہوئے ہیں ان کی باتیں لوگ سن رہے ہیں یہ باتیں بہت پہلے میں نے بھی کہہ دی تھی کہ یار یہ چیزیں ہیں سو پلیز خود پہ انویسٹ کریں آپ کی سب سے جو قیمتی ذات ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے ڈائیٹ چینج کر لینے سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اپنے اوپر وقت لگا لینے سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں اب یہ آپ کی روٹین کیا ہوگی صبح دوائی 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 رات دوائی بس دوائی دوائی خود سے اٹھنے کی کوئی کوشش نہیں خود سے کوئی واک نہیں خود سے کوئی ڈائیٹ نہیں خود سے کوئی اپنی گیر نہیں کر رہے آپ خود سے کچھ خود پہ کچھ انویسٹ نہیں کر رہے تو آپ کیسے ٹھیک ہوگے کیا آپ کو صرف ڈائیٹ ٹھیک یہ صرف میڈیسن ٹھیک کرے گی آپ ذرا سوچو کہ یہ صرف میڈیسن آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی آپ کے اندر کی سیلف امیونٹی آپ کو ٹھیک کرتی ہے آپ کے اندر کی ایک سیلف پوزیٹیوٹی آپ کو ٹھیک کرتی ہے آپ کے سیلف بلیوز آپ کو ٹھیک کرتے ہیں پوری دنیا میں وائٹل پاور آپ کی سیلف بلیوز ہیں آپ کے ریلیجیس بلیوز ہیں میں ڈاکٹر جوزیف مورفی سے لے کے ڈاکٹر بروس لپٹن کو لے کے کسی بھی ڈاکٹر کو آپ انگلیش ڈاکٹر کو پڑھ کے دیکھ لیں وہ ہر بندہ ایک ہی چیز کہے گا کہ جتنا سٹرونگ انسان ہے سائنس خود حران ہے سائنس خود حران ہے کہ جہاں سائنس کی بس ہو جاتی ہے وہاں انسان کا جو ریلیشن اللہ کے ساتھ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے تو بندہ بڑی سے بڑی پرابلم کو ہلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ڈاکٹر جوزیف مورفی کا ایک کزن جو تھا جو ریلیٹیو تھا اس کا جس کو جو ہے وہ کینسر جیسی بیماری ہوگی تھی تو اس نے بھی اپنے بلیف سسٹم سے ٹھیک کر دی تو دماغ ہمارا ہے وہ ہماری کمانڈز میں چلتا ہے آپ میڈیسنز کھا رہے ہیں سب میڈیسنز کھا رہے ہیں خود سے کوئی کوشش نہیں کھا رہے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کوشش کرتے نہیں ہیں اور آتے ہیں ان باکس میں آکے مدد کریں مدد کریں مدد کریں آپ ہماری مدد کریں آپ ہی ہمیں نکال سکتے ہیں سو اگر میری طرف آئیں گے تو میں تو ایک کوچ ہوں یار میں تو پروفیشنل کوچ ہوں میں تو آپ کو کوچنگ دوں گا پھر کوچنگ پیڈ ہو جائے گی میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں کیوں بنا رہا ہوں فری بنا رہا ہوں تاکہ آپ کوشش کریں میرے وقت کی طرف نہ آئے کیونکہ میرے وقت سے بہت سی چیزیں ہیں جنس کو اس وقت کو دے کے مجھے ان سے جو پیسے جنریٹ ہوگے اس کام کو لگانے کے لیے چلانے کے لیے مجھے لگانے پڑنے ہیں اگر آپ میرے وقت کو خریدیں گے تو وہ پیڈ ہوگا ویڈیوز کو دیکھیں گے دو فری ہوگا ویڈیوز دیکھیں ان پہ عمل کریں ویڈیوز دیکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا عمل کرنے سے کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے عمل کریں عمل کریں گے تو زندگی بدلے گی میڈیسن کھا رہے ہیں نو ڈوٹ کھاتے رہیں سب سے پہلی اپروچ میڈیسن نہ رکھیں سب سے پہلی اپروچ اپنے پرابلم کو سمجھیں پھر اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں اگر خود سے نہیں ہوتا کسی پروفیشنل کی ہیلپ لے لیں کسی اینل پی کوچ کی ہیلپ لے لیں کسی سائیکولوجسٹ کی ہیلپ لے لیں کسی اپنے نیرسٹ بندے سے رابطہ کر لیں جو بندہ آپ کو سنے اور آپ کو اس کو پرابلم کو سمجھا سکتا ہو اس کے بعد خود پر انیویسمنٹ سٹارٹ کریں خود پر انیویسمنٹ اسے کیا مراد ہے بھائی اچھے سے اچھا کھائیں اچھے سے اچھا پہنیں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں اپنا ایکسیل بلیو رکھیں کہ اللہ کا تیرا شکر ہے کہ میری ہر پرابلم جو نہیں ہو میرے سے چھوٹی ہے اللہ پر یقین رکھیں اپنے آپ پر یقین رکھیں اگر آپ ان ویڈیوز پر ہیں تو ان ویڈیوز پر یقین رکھیں جس بندے کے ساتھ بھی آپ لنک ہے اس پر یقین رکھ کے چلیں آپ کو کسی نے نکالنا آپ نے خود خود کو نکالنا ہے لیکن اگر آپ خود ہی سارا دن خود کو نیگٹیو رکھیں گے اگر آپ خود ہی سارا دن جو ہے وہ اپنے اندر برائیاں تلاشتے رہیں گے خود کو بری چیزیں دکھاتے رہیں گے تو یہ دوائیاں کیا کر لیں گے یہ سب کیا کر لے گا کوئی ڈاکٹر کیا کر لے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب کرنا ہی آپ نے ہے تو پھر دوسرے کسی کا ویٹ کیوں کرنا سٹارٹ کریں آج سے سٹارٹ کریں اپنی زندگی کو بدلنے بدلنے کا پہلا قدم اٹھائیں ای نو یار آپ بدل سکتے ہو اتنے لوگ بدلتے جا رہے ہیں میری زوم میٹنگز دیکھ لو کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کتنے لوگوں نے زندگیاں بدل دی میرے چینل پر کومنٹس تو پڑھو لوگوں کی کومنٹس تو پڑھو صرف باتوں سے زندگیاں بدل دی انہوں نے عمل کرنے سے عمل پہلی شرط ہے میں خود بھی آج جو نظر آ رہا ہوں آپ کو کیا پتا میں صبح کے کتنے قدم چل چکا ہوں کتنی واک کر چکا ہوں کتنی ایکسرسائز کر چکا ہوں کتنا میں نے کم کھایا اور کتنا میں نے جو کھایا وہ ایکوریٹی کھایا میں نے نان چنے نہیں کھائے میں نے نان پائے نہیں کھائے یہ جو کومن لہوری ناشتہ ہے میں نے پراتھا اور یہ چیزیں نہیں کھائیں میں نے کوئی رات کا بنا ہوا سالن نہیں کھائے سمپل دہی تھا بوائی لیگز تھے جو میرا سمپل سا ناشتہ ہوتا ہے سو پروٹین بیس ڈائٹ میری وہی بات پھر ہوگی کہ جیسے ڈاکٹر مایکل گریگر نے کہا کہ آپ اپنی ہر پرابلم ہر بیماری کا علاج اپنی ڈائٹ میں ڈونڈو سیم یہی چیز کہوں گا آپ اپنی ہر بیماری کا علاج اپنی ڈائٹ میں ڈونڈو اپنی ایکسرسائز میں ڈونڈو اپنے مائنڈ میں ڈونڈو خود پہ کام کرو فرسٹ اپروچ ہمیشہ اپنی ذات رکھو یار آپ کو کسی نے ٹھیک نہیں کرنا بھائی دکھ ہے تکلیف ہے اگر آپ پرابلم میں میرا مقصد میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ میرا مقصد صرف آپ کو ٹھیک کرنا ہے میرا مقصد صرف آپ کے اندر وہ ایک روشنی کا وہ ایک روشنی کی ایک لائٹ جلانی ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکے مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن مجھے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے دل سے جو دعا نکلے گی نا وہ مجھے زندگی میں بہت زیادہ سکون دے گی خوشیاں دے گی اور میری زندگی بدل جائے گی کیونکہ قدرت کا قانون ہے جو دوسروں کے لئے اچھا کرتا ہے قدرت اسی کے لئے اچھا کرتی ہے اور اس کے ساتھ بہتر سے بہترین معاملات پیش آتے ہیں تو ان ویڈیوز کو بنا کے میرے بھائی مجھے آپ نے پیسے نہیں دیے مجھے کسی نے کوئی پیسے نہیں دیے ہاں اگر یہ یوٹیوب پہ جائیں گے تو یوٹیوب والے ہمیں پیسے دیں گے لیکن وہ بھی بہت تھوڑے لیکن آپ سمجھو ذرا اس کے پیچھے بہت بڑا جو مقصد تھا وہ یہی تھا آپ کو موٹیویٹ کرنا آپ کی لائف کو بدلنے کے لئے پہلا ایک سٹیپ اٹھانا آج ہی اپنی زندگی کو بدلنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرو کل کا نہ سوچو پرسو کا نہ سوچو آج سے سٹارٹ کرو اور کر کے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دو کہ آج سے سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے اللہ آپ کی اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا فرمائے اپنا بہت خیار کی گیا مجھے دعا میں یاد رکھئے ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم اللہ حافظ